موسیقی یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے اے خدا مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے کہ ٹوٹ کر بکھلے بادلوں سے بارش پرساتا ہے سمین جب ٹوٹ کر مٹی کے زراعت میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اکتا ہے پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اکتی ہے اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بھرا کام لے گا انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کی آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں لباس قیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو گے زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن زندگی میں اپنے پیلوں پہ اٹھکھرے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اگر تم اللہ پر بھروسر رکھتے ہو تو اس کی انصاف پر بھی بھروسر رکھو کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے جب انسان کا درد حج سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے اللہ کی محلت کو طاقت نہ سمجھو اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے کوئی کتنا بھی گنے گار کیوں نہ ہو اللہ اس کے لئے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکھتا جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجھنے والے پر بھی اپنے رحمتیں بند نہیں کرتا وہ اپنے نام لیوہ کے لئے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے اس لئے اپنی چھوٹی بڑی گلتیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو دعا مانگنا مت بھولو دوستو یاد رکھو مسلسل عزیت اور تکلیف جیزی کوئی چیز نہیں ہوتی ہر وقت بدل جاتا ہے ہر چیز عارضی ہوتی ہے کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکان نہیں کریں بھروسہ رکھیں بہتری آپ کی منتظر ہے اور یاد رکھو ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں انہی کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے لیکن ہم اپنی غلطی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان اور عمال کی سلامتی پوشیدہ ہے یہ جو دوسروں کے لئے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے نا یہ فقط اللہ کی عطا ہے جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے میرے مالک ہوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤ میں اب اللہ کو سناتا ہوں حال دل اپنا میں اب زمین زادوں پر بھروسہ نہیں کرتا خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی کامیہ وہی ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے یا اللہ جس سکون اور اتمنان سے روح میرے جسم میں آئے تھی اسی سکون اور اتمنان سے میرے جسم سے روح کا نکلنا میری تقدیر میں لکھتے ہیں میری تقدیر میں لکھتے ہیں آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے جیسے کہ ٹوٹ کر بکھلے بادلوں سے بارش پرساتا ہے زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے زراعت میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اکتا ہے پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اکتی ہے اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکرے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بھرا کام لے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر